اسلام علیکم دوستو کیسے ہوئی تو خرید سے ہوں گا جناب آپ نے دیکھا کہ ہم نے چولا جلایا لکنیاں ڈال کے اور روٹی پکا رہے ہیں جناب سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے ہر ٹیم گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کبھی بھی کھانا صبح تیار کرنا ہوتا تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے تو بہر کو تیار کرنا ہوتا تو پریشانی ہو جاتی ہے اور غریب آدمی پس ہی رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی اگر آٹا لینے جاؤ تو آٹا تیرہ چودہ سو روپے کی دس کلو کی تھیلی ہے اور گھر کے اندر گیس چلی جاتی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ابھی گیس کی لوڈ شیڈنگ تو کبھی بیجلی کی لوڈ شیڈنگ غریب آدمی پس رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ گورنمنٹ پاکستان حکومت کیا کرتی ہے شہروں کے اندر زیادہ تر غریب طبقہ رہتا ہے امیر طبقہ نہیں رہتا اور صبح صبح اگر ہوتل کا رکھ کیا جائے تو وہاں بھی گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور ہوتروں پہ جو پراتھے وغیرہ پکڑے ہوتے ہیں وہ بھی گیس پہ ہی پکڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ جائیں گے تو اتنا رش ہوگا کہ ایک تو ہوتل والے اپنی منمرضی کا ریٹ حاصل کرتے ہیں ہر چیز کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا رہا ہے آٹا مہنگا کر دیا گیا راشن مہنگا کر دیا گیا اور غریب آدمی کی مزہوری نہیں ہے صبح سے شام تک اگر آپ سوچے تو آپ اگر سرمایہ دار ہیں تو آپ ایک دن دھیاری کر کے دیکھیں ایک ٹھیلے کی اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پانچ سوربے شام کے ٹیم بنانا کتنے مشکل ہے اور آپ یہ اگر گھی کی بات کریں تو گھی کتنا بہت مشکل ہوگی ہے لینا پکوان آئل خریدنا کتنا مشکل ہوگی ہے تو عالی کام سے گزارش ہے خدا رہا یہ آپ یہ جو ٹیکس ہر ایٹم میں بڑھائے ہوئے ہیں ٹیکس ڈالے ہوئے ہیں ٹیکس ختم کر دیں تاکہ غریب آدمی کی کچھ ریلیف ملے ہر تین سال بعد پانچ سال بعد چار سال کے بعد نئی سے نئی حکومت آتی ہے عوام کا مہنی ڈیٹ حاصل کیا جاتا ہے کہ کوئی حکمران آئے گا کچھ نہ کوئی ریلیف دے گا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ سب سے پہلے تو یہی بولتا ہے کہ ہمیں خسارہ ہو گیا ہمیں آنے آتے بعد اس حکومت کو سیٹ کرنے میں دس سال لگیں گے اگر دس سال لگیں گے تو غریب آدمی کہاں جائے گا آپ ان کا راشن اتنا مہنگا کر دیتے کم از کم راشن تو سستہ کرو کم از کم کچھ تم کو ریلیف ملے سمجھ میں نہیں آرہا یہ حکمران آتے کرتی کیا ہے بڑے بڑے عوضوں پہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہیں دفتروں میں بیٹھے ہیں ایسی لگیوں میں ہیں ایک منٹ بھی بجلی نہیں جائے گی اور بجلی کو بجلی کو بھی فروخت کیا جاتا ہے بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر بجلی چوبیس گھنٹے ہوتی ہے ایک منٹ بھی نہیں جاتی اور جہاں پہ غریب گروہ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بجلی چلی جائے گی دو دو تین تین چار چار دن گنڈے کی لوڈ شیٹنگ ہوگی اور بعض اوقات تین تین چار چار دن کوئی ایسے علاقے بجلی آتی بھی نہیں ہے اور آنکھ مچولی لگی رہتی ہے اب گیس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ صبح بھی گیس نہیں ہوگی دوبیر کو بھی نہیں ہوگی اور شام کو بھی نہیں ہوگی جب گیس اور اگر ہم گیس ہیلپ لینڈ پہ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو تین سے چار دن کا ٹیم دیتے ہیں کہ آپ کی بہتر گھنٹوں میں گیس کی لوڈ شیٹنگ صحیح کر دی جائے گی وہ کیا کرتے ہیں وہیں بیٹے بیٹے گیس کا بھالو کھل دیا گیس آگئی پھر چلی گئی پھر ایک میسیج آ جاتا ہے کہ جی آپ نے آپ کی گیس صحیح کر دی ہے اگر آپ مطمئین ہے تو ایک دبائیے نہیں ہے تو دو دبائیے اب کیا مطمئین ہے پتہ ہیں جا آج جا اب فیکٹریوں کے اندر بھی آپ گیس جو ہے وہاں بھی گیس سنمال ہوتی ہے وہاں بھی آر رہیٹی چومیس گھنڈے گیس یہ رہتی ہے لیکن غریب آدمی کا غریب آدمی کو گیس نہیں ملتے چولے اب اگر لکڑی کی بات کریں تو لکڑی بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ لکڑی خریدنے جائیں تو وہ بھی تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو رمائے کلو اب دو ایک کلو لکڑی کتنے جائے گی یہ میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں میری کسی کی دلہ داری نہیں کرنا یہ میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا احساس کریں اس ملک کا احساس کریں صحیح ہے کہ یہ پاکستان غریب غریب لوگوں کا ملک ہے ان غریبوں کا احساس کریں کم از کم راشن سستہ کر دیں ٹیکس کتم کر دیں اور یہ جو عوامی مینیڈیٹ کے ذریعے کینیڈیٹ ہماری حکومتیں سبھالتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کچھ خیال کریں گیس کی لوٹکیٹنگ جلکل بند کر دی جائے تاکہ غریب کہ موں سے روٹی کا نوالہ نہیں چھین آ جائے